کرناٹک کے شیو موگا میں مخامی آمیر احمد سرکر پر ہندو توا کے علمبردار ونائک دامدر ساورکر کے پوسٹر کو لے کر تنازعہ ہو گیا جس نے حالات کو انتہائی کشیدہ کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یوم آزادی کے موقع پر پورے علاقے کو سجایا گیا تھا اور ہندو توا ذہنیت کے کچھ لوگوں نے آمیر احمد سرکر پر ویر ساورکر کا پوسٹر لگا دیا جس پر ایک دوسرے گروپ نے اعتراض کیا اور وہاں سے پوسٹر کو ہٹا کر ٹیپو سلطان کا پوسٹر لگانے کی کوشش کی اس بات کو لے کر دونوں گروپ میں تنازعہ ہو گیا اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں جمع ہو گئی جب پولیس کو اس ہنگامے کی تلا ملی تو فوراں وہاں پہنچی اور ہلکے لاتھی چارج کا استعمال کر بھیڑ کو منتشر کر دیا گیا حالات کو بے خابو ہونے سے بچانے کے لیے شیو موگا میں اٹھرہ اگست تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اس ہنگامے میں کچھ بدماشوں نے لوگوں پر چاخوں سے حملہ کر دیا جس سے دو افراد زخمی ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ زخمی میں سے ایک کا نام پریم سنگھ ہے جس کی عمر بیس سال ہے اور دوسرے کا نام پروین ہے جس کی عمر ستائیس سال ہے پروین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ گاندھی بازار علاقہ میں اس کی دکان ہے اور اسے بند کر کے گھر جا رہا تھا تب اس پر چاخوں سے حملہ ہوا تھا پولیس حملہوروں کی تلاش کر رہی شموگا میں حالات کو بے خابو ہونے سے بچانے کے لیے ڈی سی سلومنی نے منگل کو شموگا شہر اور بھدراوطی شہر کے سرحد میں واقع سکول اور کالیج بند کرنے کا حکم جاری کر دیا انہوں نے کہا کہ ان دونوں مخامات پر اٹھرہ اگست تک کرفیو نافذ رہے گا موصل اطلاعات کے مطابق جس جگہ پر پہلے ساورکر کا پوست سے لگایا کیا تھا اور پھر ٹیپو سلطان کا پوست سے لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہاں پر خوامی پر لگا دیا کیا ہے